یا اللہ یا اللہ مدد یہ دیکھیں گاڑی کا ٹائر جو ہے بھی یہ زمین کے اندر جا رہا ہے اس کی کٹائی کر رہا ہے گاڑی پھاس چکی ہے یہاں پر لاسٹ ویڈیو اگر آپ نے دیکھی ہے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ ہم لوگ کاغان ویلی سے شنگری ٹاپ جا رہے تھے اور جاتے جاتے ہم بادلوں کے اندر پہنچائے لیکن راستے میں تھوڑا سا ہمارا پلان چینج ہو گیا تھا اور پلان میں کیا چینجز ہوئی اور ہم نے رات کہاں پر گزاری کیا ایڈوینچر کیا اور شنگری ٹاپ کے راستے پر ہمارے ساتھ کیا میسہب ہوا ہم نے گاڑی اپنی کیسے وہاں سے نکالی یہ سارا کچھ آپ کو پتہ چلے گا اس ویڈیو میں اگر ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ضرور سبسکرائب کل لیجئے تاکہ ایسی اچھی ویڈیوز آپ کے سامنے آتی رہیں تو ابھی ہمارا تھوڑا سا پلان چینج ہوا ہے کیونکہ ابھی رات ہونے والی ہے یہاں پر آپ کو پتہ ہے لائٹ کا بھی کوئی اس طرح انتظام نہیں ہے اور یہاں پر تو جیسے ہمارے اپنے لوگوں کے یہاں پر گھر بھی ہیں تو ابھی ہمارے پلان میں کیا چینجز ہوئی ہیں ہم ذرا فرید لالا سے پوچھیں گے ہی فرید لالا دا سے ہو جئے ابھی جو ہمارا پرگرام یہ ہے کہ ہم کھلی گھڑی پہنچا ہیں ابھی ہم ادھری ٹھہریں گے رات کو تو یہ مارے پرستدار وغیرہ سارے جائیں گاب شپ کریں گے رات کو تو صبح انشاءاللہ وقت ہوا تو پھر انشاءاللہ شنگری ٹاپ پہ چلے جائیں گے چلے یہ بڑی اچھی بات انہوں نے کہی ابھی تقریبا شام ہونے والی ہے یہاں پر ہی رکیں گے رات کو اور تھوڑی گاب شپ بھی ہوگی انجوائی بھی کریں گے جگہ بھی کافی خوبصورت ہے صبح آپ کو انشاءاللہ شنگری ٹاپ پہ بھی لے کے جائیں گے اور اس کے بعد واپسی ہوگی یہ دیکھیں جی یہ بادل جو ہم لوگ دیکھتے ہوتے ہیں دور سے یہ ابھی ہم بادلوں کے اندر موجود ہیں یہ دیکھیں یہ فاغ بادل باز یہ اسی کو بادل ہی کہتے ہیں بادل یہ ٹور رہے ہیں یہ بادل ٹور رہے ہیں یہ بادل ٹور رہے ہیں یہ بادل ٹور رہے ہیں یہ یہاں پر ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں جی جہاں پر ہمارا کیمپ ہے ٹینٹ لگا ہوئے رات جہاں پر ہم نے گزارنی ہے اس جگہ کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ کیسی جگہ ہے یہاں پر آگے ہمارے خالد بھائی نے بندباس سارا کیا ہوئے ہمارے لیے اور جا کے دیکھتے ہیں ذرا اس کو بھی وزٹ کرتے ہیں ہاں وہ دیکھیں وہ سامنے جی ابھی وزیبلٹی بہت کم ہے ہمیں نیکڈ آئی سے نظر آ رہا ہے لیکن کیمرہ میں آپ کو اس طرح نظر نہیں آ رہا ہوگا یہاں پر لوگوں کی زندگی کافی زیادہ ٹاف ہے آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پر کوئی سہولتیں ہیں جو ہیں میسر نہیں ہیں پانی بڑی دور سے لانا پڑتا ہے بارش ہو جائے سردی کافی زیادہ ہے تو دیکھتے ہیں ابھی کہ ہم نے کون سی جگہ پر رات گزارنی ہے ہمارا کیمپ کہاں پر ہے یہ دیکھئے یہاں پر اس طرح کے گھر ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے چھوٹی آئٹ والے کیونکہ یہ برف کے اندر دبے ہوئے ہوتے ہیں تقریباً آٹھ نو مہینے اور صرف تین چار مہینے کے لیے یہ لوگ یہاں پر آتے ہیں اپنے مال مغیشی لے کر اور اس کے بعد دوبارہ یہ نیچے کی طرف نگل مکانی کر جاتے ہیں شہروں کی طرف یہاں پر ابھی جی ہم لوگ چائے پینے کے لیے آئے ہیں کیمپ دیکھنے کا پروگرام کینسل ہوئے چائے آ رہی ہے ہمارے لیے بھی یہاں پر چائے پینے گے اور اس کے بعد اگلا پروگرام سوچتے ہیں کیا ہوگا پتہ ابھی چائے کا پروگرام چلے گا یہاں پر چائے پینے گے ابھی شام ہونے والی ہے پھر رات کو اتنی زیادہ ہم لوگ ویڈیو نہیں بنا پائیں گے لیکن جو کچھ وہاں میں آپ کو دکھاؤں گا اور دوبارہ انشاءاللہ پھر آپ کو بتاؤں گا کل ہی اگلی اپیسوڈ میں لیکن جانتا کو سکے ابھی اسی کو ہم سٹارٹ کریں گے اسی ویڈیو کنٹینیو کریں گے اللہ اکبر اللہ اکبر ابھی بلکل اندھیرہ ہو چکا ہے مغرب کی نماز ابھی ہم نے پڑی ہے ابھی جا رہے ہیں اپنی کیمپ کی طرف جاتے ہیں وہاں پر دیکھتے ہیں کیا کوئی انتظامات ہیں آج کے لیے اور بلکل نظر نہیں آرہا کچھ بی جی پتہ نہیں آپ کو بھی ویڈیو میں کچھ نظر آرہا ہوگا کہ نہیں چلیں ہیر جاتے ہیں ابھی دیکھتے ہیں آگے ابھی یہ دیکھیں جی یہاں پر ماشاءاللہ بہترین محول آگ جلالی ہے ہم لوگوں نے اور یہاں پر یہ سیٹ اپ کیا ہوا ہے اور یہ فرید لالا باقی یہ سارے ہمارے بھائی ادھر ہم لوگ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں بہترین یہ ہمارے رات کے کھانے کا بندواس جو خالد بھائی نہیں کیا ہوا ہے بڑی بڑی مربانی ہم ان کی ادا کرتے ہیں شکریہ ان کا یہ ابھی زبہ کریں گے اور یہاں باربی کیو پارٹی اور بڑا بہترین محول یہاں پر ہونے والے ہیں یہ ابھی ہمارا جو لیلہ تھا زبہ کیا چکا ہے جی اس کا گوشت بنا رہے ہیں ابھی تھوڑے باربی کیو بھی ہوگا اور ساتھ ساتھ کڑائی بنیں گی پھر ہم سارے بھائی مل کے ادھر اس کو کھائیں گے یہ دیکھیں جی نیچے ہمارا باربی کیو سسٹم لگا ہوا یہاں پر اور اوپر جو ہے مٹن کڑائی بن رہی ہے زبردست قسم کی جیسے ہی تیار ہوتی ہے اس کو ہم نوش کرتے ہیں اس کے بعد آگے کا پروگرام کریں گے سونے یا پھر یہاں پر کوئی شوگل مل ہے تو ابھی کھانا شانا کھا کے ہم لوگ اپنے کیمپ میں آ چکے ہیں اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں بستر ویارہ ڈال دیئے ہیں ہم ساروں نہیں اور ابھی تقریبا سالے گیارہ یا بارہ بجے کا ٹائم ہے رات کے ابھی بس سوتے ہیں صبح اٹھ کے انشاءاللہ شنگری ٹاپ پر جائیں گے اور پھر آپ کو وہ والے نظارے بھی دکھائیں گے اور صبح انشاءاللہ ہماری واپسی بھی ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی ہماری نئی ایک صبح کا آغاز ہو چکا ہے اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ رات کو ہم اس کیمپ میں تھے یہ جو کیمپ ہے ہمارا باقی ہمارے جو دوست ہیں وہ ابھی بھی سو رہے ہیں یہ دیکھئے یہاں پر ہم سارے سوئے ہوئے تھے یہ لوگ ابھی بھی سو رہے ہیں میں جاگا ہوں اور ابھی تقریباً صبح ساڑے چھے بجے کا ٹائم ہے اور یہاں ہم لوگ یہ جس جگہ رکے ہوئے ہیں یہ بکروال قبیلے کا کیمپ ہے اور ان کی یہ آپ دیکھیں بیڑ بکری ہیں ان کے مویشی وغیرہ بھی صبح صبح باہر آ چکے ہیں اور یہاں سے آپ کو اگر ویوز دکھاؤں تو بہت ہی بہترین قسم کے نظارے یہاں سے اور ابھی ہم لوگ میں ان کو بھی ذرا جگہ ہوں گا اور پھر ہم نے جانا ہے شنگری ٹاپ کی اوپر اور وہ وہ جگہ ہے جی شنگری ٹاپ یہ جو سامنے آپ کو پولز نظر آ رہے ہیں بازار میں سے بھی میں آپ کو یہ دکھاؤں گا اور وہاں جا کے نیچے بازار کا ویو دکھانے کی کوشش کروں گا اور کافی اچھی جگہ ہے بہترین جگہ ہے یہ اور یہ بکروال قبیلے کے ساتھ جو ان کے کیمپ میں جو ہم نے یہ رات گزاری رات کو یہاں انہوں نے ہمارا بہترین انہوں نے دعوت کی کافی زیادہ ہمیں مزا آیا ہے یہاں پر ابھی ناشتے کالکا پھلکا پروگرام ہمارا چال رہا ہے چائے شاہی پیئیں گے پیئیں گے ساتھ کوئی بریڈ وغیرہ لائی ہوئی ہم نے بسکٹس وغیرہ وہ کھاتے ہیں ہاں کلچے 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 اس کے بعد جائیں گے وہ اوپر شنگری ٹاپ اور پھر اگلا پروگرام وہیں پہ ہوگا جی سارے جا گئے ہیں ساروں کو جگایا ہے ہمیں نہیں زرہ اور ابھی جاتے ہیں انشاءاللہ ناشتہ کارکے نیک لیں گے اوپر کی طرح یہ دکھائیں وہ تاکے پچھا ہے تاکا بھی ہے یہ بوٹا کلے ہے بوٹا کلے جی ہم کار رہے ہیں ناشتے میں اس کا ناشتہ ہو رہا ہے جی بہترین ہے بہترین ناشتہ جی خدا دشاہ میں گردی جی یہ فرائی ہوئی گی ہے گردی جی گردی جی گردی جی شنگری ٹاپ کی طرف ہمارا سفر شروع ہو چکا ہے جی اور راستے میں سے یہ دیکھیں یہ جاڑیاں وغیرہ پڑی ویتین کو زرہ ہٹا رہے ہیں راستہ تھوڑا کلیر کر رہے ہیں یہاں سے اوپر راستہ بھی جو ہے تھوڑا ڈینجرس ہوتا جا رہا ہے آرام آرام سے جاتی ہیں حمدہ پاک ہمیں اپنے افز و امان میں رکھے اور خیر و آفیت سے شنگری ٹاپ تک پہنچائے اور اس کے بعد واپس بھی لے گیا ہے رات کو یہ والی جو جگہ یہاں پہ ہم ٹھہرے ہوئے تھے اور وہ سامنے اگر آپ کو ٹینٹ نظر آ رہا ہو یہ اس ٹینٹ میں ہم نے رات کو سٹیک کیا ہوا تھا ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں اوپر کی طرف اور وہاں پر شنگری ٹاپ کی اوپر پانی نہیں ہے تو ابھی ہمارے کچھ دوست گئے ہیں یہاں سے پانی بھرنے کے لیے یہ ایک بوٹل میں پانی بھر لیں گے اور وہاں سے پانی بھر کے لائیں گے پھر ہم اپنا آگے کا سفر شروع کریں گے ابھی یہاں سے اس موڑ کو آپ نے صرف دیکھنا ہے کہ جیپ کیسے یہاں سے ٹرم لے گی کافی زیادہ مشکل ہوگا یہ یہ دیکھیں ابھی ریوارس اور پھر فارورڈ کافی زیادہ ایکسپارٹ جو ڈرائیورز ہوتے ہیں وہی اس طرح ان پاڑی علاقوں میں پاڑی راستوں پر جیپ کو چلاتے ہیں یہ دیکھئے ناظرین بادلوں کے لیول سے اوپر آ چکے ہیں ابھی ہم لوگ شنگری ٹاپ وہ اوپر رہی سامنے تھوڑی دیر میں ہی ہم اپنی ڈیسٹینیشن تک پہنچ جائیں گے ابھی کھڑا ہوں جیپ کے پائیدان کی اوپر اور یہ بہت زیادہ آج تھلنگ ڈیجیرس ایڈوینٹرس آپ اس کو کہہ سکتی ہیں ڈیجیرس کہہ سکتی ہیں بہت زیادہ آج ہمارا ڈیجیرس سفر رہا راستہ ہمارے حق ساج کے کوبروں نے کلیر کر دی ہے جی اور گاڑی دی آگئی ہے اور دیکھیں ابھی یہاں سے ٹرن کیسے لیتے ہیں ٹائر بھئی یہ خطرناک بات ہوتی ہے اس کو یہاں سے موڑنے کی ابھی دیکھیں پیچھے بھی کھائی ہے گھٹی ہے ابھی یہاں سے تقریباً دو تین دفعہ فارورڈ بیک ورڈ کر کے گاڑی اس کے بعد یہاں سے ٹارن ہوگی ممی ڈیڈی ڈرائیور کا کام نہیں ہے یہ آن دیوس آن دیوس یہ ابھی انشاءاللہ یہ دیکھیں یہاں سے تھوڑا سا گاڑ بڑھ ہو گئی ہے لیکن انشاءاللہ جائے گی گاڑی نا 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 اللہ خیر کرے جی گاڑی تھوڑا سا دیکھیں گاڑی کا تھوڑا سا مسئلہ بن گیا گاڑی اٹھا کے ادھر کرنی پڑ گئی ہے لیکن یہ مجھے مشکل لگ رہا ہے اٹھائی کیسے جائے گی جی پہ جوان ہمارے گاڑی کو اٹھانے ہی کوشش کر رہے ہیں اللہ اکبر مشکل ہے جی مشکل ہے اٹھانے والا کام مشکل ہے کوئی اور جگار کرنا پڑے گا خیر تک ڈپا بڑھ ڈپی ڈھانے والا ڈپیر یہ ایسے ہی مین کو کہہ رہا تھا ابھی ریوارس میں پیچھے جائیں گے گاڑی نیچے والے روڈ پہ ہو جائے گی یہ بہترین 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 ہو گیا بہترین ہو گیا جی لا الہ لا الہ لا الہ الحمدللہ یہ گاڑی ہماری تقریباً تقریباً کوئی پونے گھنٹے کی محنت کے بعد یہاں سے نکل چکی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے بہت زیادہ کچھی مٹی تھی کچھی مٹی تھی جس کی وجہ سے گاڑی یہاں پر بہت زیادہ یہاں پر پھاس چکی تھی ٹائر گھوم رہے تھے لیکن آگے نہیں جا رہی تھی الحمدللہ سمہ الحمدللہ یہاں سے گاڑی نکلی ہے بھی یہاں جی وہ بات آپ نے سنی ہے بڑا بڑی مشہور بات ہے کہ پاکستان کے ڈرائیوروں کو جب بولا جائے کہ یہاں سے گاڑی نہیں جا رہی تو کہتے ہیں آپ گاڑی جائے گی تو یہی سے جائے گی نہیں تو ہمارا ڈرائیور تائر وائی ہے جو وہ کہہ رہا ہے کہ گاڑی آپ میں چڑھا کے رہوں گا اپنی انا کا مسئلہ بنایا لیا اس میں تو چلیں ابھی دیکھتی ہیں کیا ہوتا ہے دوبارہ اب چاڑی جائے اس کی زید پوری ہو جائے ورنہ دوبارہ وائی کوالی کرنی پڑے گی یہاں پہ ماشا اللہ جی ہی 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 گاڑی آ گئی ہے آ گئی ہے آ گئی ہے آ ساوت گیار دیا پاکستان کے ڈرائیوروں نے دوزار چوبیس میں پہلی گاڑی جو شنگری ڈاپ پر آئی ہے شنگری ڈاپ سمٹ کیا ہے جس نے یہ ہمارے دوست آ رہے ہیں جی ماشاءاللہ یہ دیکھئے شنگری ڈاپ کا پول یہ ہماری گاڑی ہے ابھی آگے کسی نہ آپ کو دکھائیں گے یہ والا پول مین بازار سے نظر آتا ہے آپ کو دکھاؤں گا بازار میں جا کر بھی کہ یہ پول کس جگہ پر ہے پھر آپ کو اندازہ ہوگا ابھی ہم کتنی زیادہ ہائٹ پر ہیں اگر کمپیر کیا جائے تو بابو سر ٹاپ اور شنگری ٹاپ کی ہائٹ آلموسٹ میرے خیال سے برابر ہوگی شنگری ٹاپ پر کیا کیا نظاریں ہیں وہاں دیکھنے کی کون کونسی جگہ ہیں یہ سارا کچھ آپ کو انشاءاللہ دیکھنے کو ملے گا نیکسٹ پارٹ میں وہ بھی آپ نے ضرور دیکھنا ہے تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھئے ملیں گے نیکسٹ پارٹ میں اور اگر بھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا ضرور سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ایسی اچھی اچھی ویڈیوز آپ کے سامنے آتی رہیں ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھئے اللہ حافظ